اسلامی نیا سال محرم پر حضرت بی فاطمہ زہرہ کمیٹی کی دوارہ سکٹر چھے کمیونٹی ہال میں دس روزہ تقریری و لنگر کا احتمام روزانہ کیا جا رہا ہے ہر دن یہاں تقریر سننے بڑی تعداد میں مہلائیں پہنچ رہی ہے ہر سال کی طرز پر اس سال بھی حضرت بی فاطمہ زہرہ کمیٹی کی جانب سے سکٹر چھے جام مسجد کے پیچھے کمیونٹی ہال میں محرم کی موقع پر دس دینی تقریری پروگرام کیا جا رہا ہے سال کی داستان بیان کرنے عالماؤں نے شرکت کی ہے ساتھی ناتخوانی بھی یہاں پر روزانہ کی جا رہی ہے موسیقی فاطمہ زہرہ کمیٹی کے سدسیوں نے محرم پر کی جا رہی دس دینی تقریر کو لے کر جانکاری دی ساتھی شہر کی مسلم محلاؤں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پہنچنے کی اپیل کی آج بی بی فاطمہ زہرہ کمیٹی کی طرف سے جو محرم کا تقریری پروگرام کیا جا رہا ہے آج چھٹوان دن ہے اور آج ہماری کمیٹی کی طرف سے جو تقریر بیان کی گئی اس کے بعد میں لوگوں میں ہم نے فاتحہ کے طور پر لنگر اور شربت کا اتمام کیا تھا اور جتنی عوام آئی ہوئی تھی ویلائی دروپنکی اور کوشیپار پاور ہاؤس ویلائی سے سبھی بہت کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے سبھی کو ہم نے شربت اور کھچڑے کے طور پر شرنی تقسیم کی ہے آج چھٹا دن ہے میں ویلائی کے سبھی اپنی بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ کل بھی آپ لوگ کسیر سے کسیر تعداد میں تشریف لائیں اور سوابے دارین حصیل کریں ہم لوگ اپنی کمیٹی کے طرف سے جتنے بھی حد سے ابھی آئے ہیں لوگ ان کا استقبال کریں گے اور ایک دو کمیٹیاں ہیں ان کا استقبال کریں گے اور عام لنگر ہے نوکری عام جندہ سے ہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ آگے سے آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ جوڑیں اور اس کمیٹی کو آگے بڑھائیں اور اپنے قوم کے لیے کچھ کریں دس روچہ تقریر کا اددے صحیح ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں برحال 29 تاریخ تک یعنی محرم کی فاتحہ خوانی تک روزانہ تقریری پروڑام یہاں پر کیے جائیں گے ساتھی فاتحہ خوانی کے بعد شرنی کا احتمام بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے گرینڈ ایسین نیوز کے لیے شاہین خان کی ریپورٹ